منوشے کا جیون کیول اس کے کرم پر چلتا ہے جیسے کرم ہوتے ہیں ویسے ہی اس کا جیون ہوتا ہے جو کیا ہے وہے اوشش سامنے آئے گا کیونکہ کرم کسی کے سگے نہیں ہوتی زندگی بہت حسین ہے کبھی ہساتی ہے تو کبھی رولاتی ہے لیکن جو زندگی کی بھیڑ میں خوش رہتا ہے زندگی اسی کے آگے سر جھکاتی ہے کھو کر پانی کا مزہ ہی کچھ اور ہے رو کر ہسنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے ہارنا تو زندگی کا حصہ ہوتا ہے لیکن ہارنے کے بعد جیتنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے اچھا بننے کے لیے کسی کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود اتنا اچھا بنو کہ لوگ آپ کی نقل کرنے لگیں زندگی ایک بار ملتی ہے یہ ہے غلط ہے بلکہ موت صرف ایک بار ملتی ہے زندگی تو ہر روز ملتی ہے جس دن آپ آپ کے ہسی کے مالک خود بن جاؤگے آپ کو کوئی بھی نہیں رولا سکتا اگر کوئی آپ سے مانگی تو دی دیا کرو کیونکہ بھگوان نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے مانگنے والوں میں نہیں یاد رکھنا اچھے وقت کو دیکھنے کے لیے برے وقت کو بھی جھیلنا پڑتا ہے سیوہ سب کی کرو لیکن آشا کسی سے مت رکھو کیونکہ سیوہ کا اصلی مولی بھگوان ہی دیتے ہیں ہمیشہ اپنی نظر اس چیز پر رکھو جسے تم پانا چاہتے ہو اس پر نہیں جسے تم کھو چکے ہو ان اور جل سے بڑھ کر کوئی دان نہیں اور ماتا پتا سے بڑھ کر کوئی دیوتا نہیں زندگی کا سب سے بڑا گرو منتر یہی ہے آپ اپنے راز کسی کو نہیں بتائیں ضرورت سے زیادہ عزت اور سمیں دینے پر لوگ آپ کو گرا ہوا ہی سمجھتے ہیں کبھی پیٹ پیچھے آپ کی بات ہو رہی ہے تو گھبرانا مت کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے یاد رکھنا سفلتہ کبھی مانگنے سے نہیں ملتی مانگنے سے کیول بھیخ ملتی ہے سفلتہ پانے کے لیے تمہیں خود محنت کرنی ہوگی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کا پریاس کرو کیونکہ انسان ٹھوکرے پہاڑوں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے کھاتا ہے اپنی غلطی مانے بینا آپ کبھی بھی بہتر انسان نہیں بن پاؤگے دینا شروع کر دو آنا خود ہی شروع ہو جائے گا عزت بھی اور دولت بھی اہنکار میں ڈوبے انسان کو نہ تو خود کی غلطیاں دکھائی دیتی ہیں اور نہ ہی دوسروں کی اچھا ہی دکھائی دیتی ہے جیون میں جتنی کٹھن پرستیتیاں آئیں گے اتنا ہی آپ مضبوط بنتے جائیں گے اور جتنا آپ مضبوط بنتے جائیں گے زندگی اتنی ہی آسان ہوتی جائے گی یہی زندگی کا نیم ہے یاد رکھنا اپمان کا بدلہ لڑائی کر کے نہیں سامنے والے سے ادھک سفل ہو کے لیا جاتا ہے برا کرنے کا خیال آئے تو کل پیٹا لو اچھا کرنے کا خیال آیا تو اسے آج ہی کر ڈالو ساتھ رہ کر جو چھل کرے اس سے بڑا کوئی شتروں نہیں ہو سکتا اور جو ہماری موں پر ہماری برائیاں بتا دے اس سے بڑا کوئی مطر نہیں ہو سکتا یاد رہے ساف ساف بولنے والا کروا ضرور ہوتا ہے مگر وشواز گھاتی کبھی نہیں ہوتا تیاغ دو اپنے برے کل کو کیونکہ اس کا پربھاو آنے والے کل کو دوشت کر دے گا زندگی جینے کے دو طریقے ہیں ایک تو جو پسند ہے اسے حاصل کرو اور دوسرا جو حاصل ہے اسے تم پسند کرنا سیکھ لو چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسان کی قیمت ہو دینے کے بعد مفت میں تو صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے باقی اس دنیا میں ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا ضرور پڑتا ہے بیزتی کا جواب اتنی عزت سے دیجے کہ سامنے والا بھی شرمندہ ہو جائے جب تک آپ اپنی کٹھنائیوں اور سمسیاؤں کا ذمہ دار دوسروں کو مانتے رہو گے تو آپ کبھی بھی اپنی سمسیاؤں اور کٹھنائیوں کو نہیں مٹا سکتے جتنا زیادہ ہو سکے سنو اور جتنا زیادہ ہو سکے اتنا کم بولو اسی لیے شاید بھگوان نے ہمیں دو کان اور ایک ہی مہو دیا ہے معاف بار بار کیجئے لیکن وشواز صرف ایک بار کیجئے زندہی میں کبھی بھی کسی کو اتنا مہتو مد دو کہ وہ تمہارے چہرے سے مسکان ہی چھین لے اپنی جیون کی سمسیاؤں کسی کے ساتھ سانجھا مت کیجئے کیونکہ 80% لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا باقی کے 20% لوگ خوش ہوں گے کہ آپ کے جیون میں یہ سمسیاؤں ہیں اپنے ہنسلوں کو یہ مت بتاؤ کہ تمہاری پریشانی کتنی بڑی ہے اپنے پریشانی کو بتاؤ تمہاری ہنسلیں کتنی بڑی ہیں سفل وہ نہیں جو اپنے دشمنوں پر وجہ پرابت کرتا ہے بلکہ سفل تو وہ ہے جو اپنی چھاؤں پر بھی وجہ پرابت کرتا ہے اگر کیول اسی لیے آپ نے اپنے سپنوں پر کام کرنا بند کر دیا ہے کیونکہ کسی کو لگتا ہے کہ آپ اسے نہیں کر سکتے ہیں تو وہ آپ کا سپنا نہیں ہے وہ آپ کی بس ایک چھوٹی سی اچھا ہے جو لوگ آپ کو نزدیک سے نہیں جانتے ان کی باتوں کو بھی دل پر مت لو آگے بڑھو اور کچھ کر کے دکھاؤ زندگی میں اچھے لوگوں کی تلاش مت کرو بلکہ خود اچھے بن جاؤ آپ سے مل کر شاید کسی کی تلاش پوری ہو جائے یدی آپ اڑ نہیں سکتے تو دوڑو یدی آپ دوڑ نہیں سکتے تو چلو چل نہیں سکتے تو رینگتے ہوئے چلو لیکن ہمیشہ آگے بڑھتے رہو ایک بار گرو نے اپنے ششوں سے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں ہمارے اندر ایک بڑا یود نرنتر چل رہا ہے جب سارے ششیں چپ رہے تب گرو جی بولے واسطب میں سب سے بڑی لڑائی ہمارے اندر دو بھیڑیوں کی ہے ایک کالا بھیڑیا جو کرود ارشا اہنکار دکھ گلانی لالچ اور جھونٹ کی بھاشا بولتا ہے دوسرا سفید بھیڑیا جو آنند پریم دیا وچار اور سدبھاونا کی بھاشا بولتا ہے اسی لڑائی کے شور میں ہم پہلے سے موجود من کی شانتی بھول کر اسے کہیں اور ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں گرو نے کہا ہم میں سے کوئی بھی اس لڑائی کے شور سے نہیں بچا یہ لڑائی میرے اندر بھی چلتی ہے اور آپ کے اندر بھی ششوں نے گرو کی بات دھیان سے سنی اور پوچھا گرو جی تو اس لڑائی میں جیت کس کی ہوگی گرو جی نے کہا وہی بھیڑیا جیتے گا جسے تم خانہ دوگے خانہ دینے کا مطلب ہے ہمارے پاس شکتی ہے دھیان دینے کی ہم جس بھیڑیوں کی باتوں پر دھیان دیں گے وہ بڑا اور طاقتور ہوتا جائے گا اس لیے ہمیشہ کرود سے پہلے دیا چننا چاہیے لالت سے پہلے ادارتا چنتہ سے پہلے شانتی اور ثرتہ جوڑنی چاہیے اور چلن سے پہلے سدبھاونا کو چننا چاہیے ایسا کرتے کرتے ہمارا من اپنے آپ آنندت رہنے لگتا ہے جیسے شریر کو آرام دیا جائے تو وہ خود ٹھیک ہونے لگتا ہے ویسے ہی جب من کو شور سے آرام ملتا ہے تب وہ خود بخود نرمل ہو جاتا ہے سب کو جھونٹا ہو سکتا ہے لیکن بھگوان کے سامنے بہائے آنسو نہیں پریم کا مطلب صرف پریم نہیں ہوتا پریم کا مطلب سممان اور وشواس ہوتا ہے وہ سممان اور وشواس جو پریم سے پڑے ہیں جب آپ پربو کے ساتھ جڑ جاؤگی تو آپ کی پرکشا آرام ہو جائے گی کچھ لوگ اسے دکھ سمجھتے ہیں تو کچھ لوگ پربو کی گرپا چھل کپٹ پاپ کا پھل اسی دھرتی پر بھگتنا پڑتا ہے یاد رکھنا سمیں کسی خوش آمان نہیں کرتا سفلتہ کا مطلب یہ ہے نہیں کہ آپ کو کسی دوسرے سے بہتر بننا ہے بلکہ سفلتہ کا مطلب ہے جو آپ ابھی ہیں اس سے بہتر بننا وہ پرکشا کٹھل لیتا ہے مگر سہن کرنے کی شکتی بھی دیتا ہے آپ کی زندگی میں کچھ نہیں بدلے گا جب تک آپ خود کو نہیں بدلیں گے موہ پر سچ بول دینے اور گصہ کر لینے والی لوگ ان لوگوں سے کروڑوں گنا بہتر ہیں جو آپ کے سامنے کچھ اور ہیں پیٹ پیچھے کچھ اور ہیں کسی کا درد سمجھنے کے لیے انسان کے اندر کا انسان ہونا ضروری ہے کوہ کویل کی آواز کو دبا سکتا ہے مگر خود کی آواز مدھر نہیں بنا سکتا اسی طرح نندہ کرنے والا ویکتی سجن کو بدنام کر سکتا ہے جن نہیں بن سکتا اگر اکیلا پن ہے تو اسے ایک وردان سمجھو کیونکہ پرماتما نے تمہیں خود میں صدار لانے کا تھوڑا آدھک سمیں دے دیا ہے اکیلے رہنے کا آنند لینا سیکھیں کیونکہ کوئی بھی ہمیشہ کیلئے آپ کے ساتھ نہیں رہے گا وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے کامیاب انسان خوش رہے نہ رہے خوش رہنے والا انسان کامیاب ضرور ہو جاتا ہے کسی کا ساتھ ہونا ہی سب سے زیادہ قیمتی ہو جائے وہدشتہ زندگی کا سب سے بڑا حاصل ہوتا ہے جب سکھی ہو تو بھگوان کو مت بھول نہ اور جب دکھی ہو تو بھگوان پر وشواز رکھ نہ انہیں چھوڑ دینا اچھت ہے جو آپ کے ہونے کا ملی نہیں جانتے ہوں یدی جگت میں پرتیک کار منوشی دوارہ سمبو ہوتا تو میرا استطف ہی نہیں ہوتا جہاں سے تمہارے پرتنوں کا انتھ ہوتا ہے وہی سے میرا اردھارد ایشور کا کار پرارم ہوتا ہے بچہ کیا کھائے گا کیا پیے گا کیا پہنے گا اس کا دھیان بچہ نہیں اس کی مارک دی ہمیں کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے سویم بھگوان دیکھتے ہیں جھونٹ اور دکھاوے کی رفتار کتنی بھی تیز ہو پر منزل تک کیول سچ ہی پہنچ تا ہے لوگ رنگ بدلتے ہیں ملی والا وقت بدل دیتا ہے من ایک سندر سیوک اور خطرناک سوامی ہے منوشے کو جیون کی چنوٹیوں سے بھاگنا نہیں چاہیے اور نہ ہی بھاگے اور عیشور کی اچھا جیسے بھانوں کا پریوک کرنا چاہیے شانت بنی رہو جب تک تمہارا صحیح وقت نہیں آ جاتا جو اچھی باتوں پر شاباشی دیتا ہے اور بری باتوں پر جھنجھوڑتا ہے خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ ہی جاؤگی جو آج تمہارا ہے کل کسی اور کا ہوگا اسی لیے جو کچھ بھی تو کرتا ہے اسے بھگوان کو ارپن کرتا چل سواستہ سب سے بڑا دھن ہے وفاداری سب سے بڑا سمبند ہے چھل کروگے تو چھل ملے گا آج نہیں تو کل ملے گا جیوگے زندگی سچائی سے تو سکون ہر پل ملے گا اپواس ہمیشہ ان کا ہی کیوں لوب لالچ گھرنا چگلی کرود اور گندے وچاروں کا بھی ہونا چاہیے من کا سنکل اور شریر کا پراکرم یدی کسی کام میں پوری طرح لگا دیا جائے تو سفلتہ اوش ملتی ہے بھاگے کے دروازے پر سر پیٹنے سے بہتر ہے کرموں کا توفان پیدا کریں دروازے اپنے آپ کھول جائیں گے کرود کی اوستہ میں بھرہم جنم لیتا ہے بھرہم بuddھی کو نشٹ کر دیتا ہے بuddھی کے نشٹ ہوتے ہی ویتی کا پتن ہو جاتا ہے پانی مریادہ چھوڑے تو وناش ہوتا ہے یا دیوانی مریادہ چھوڑے تو سروناش ہوتا ہے کسی کو دھوکہ دینا ایک کرز ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھو ایک دن ضرور ملے گا کل یوک ہے ہمیشہ تیاری کے ساتھ ہی رہ موسم اور انسان کب بدل جائیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں بھگوان کہتے ہے تم میری اور دیکھو گے تو میں بھی تمہاری اور دیکھوں گا تم جس بھاو سے مجھے یاد کرو گے اس بھاو سے میں تمہارے اگر آپ صحیح دشا میں ہیں تو چنت مت کیجئے بلکہ اس دشا میں چلتے رہیے ایسا کرنی سے اوشے ہی آپ اپنے لکش کو پرابط کر لیں گے اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ کھیمتی ہے سمیں اس لیے سے برباد نہ کریں نہیں تو انت میں آپ پچتاوے کے کیونکہ دونوں ہی اپنے اپنے وقت پر ہی چمکتے ہیں یدی کسی کام کو کرنے میں ڈر لگے تو یاد رکھنا یہ ڈر سنکیت ہے کہ آپ کا کام واقعی میں بہادوری سے بھرا ہے خواب جن کے اونچے اور مست ہوتے ہیں امتحان بھی ان کے زبردست ہوتے ہیں ہونسلے بھی ان کے کئی بار پست ہوتے ہیں لیکن جنون میں وہ مد مست ہوتے ہیں پہاڑ کی اچھائیں آپ کو کبھی آگے بڑھنے سے نہیں روکتے بلکہ آپ کے جوتے میں پڑے کنکڑ آپ کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں نکال فے کو اس کنکڑ کو صرف مری ہوئی مچھلی پانی کا بہا چلاتی ہے جس مچھلی میں جان ہوتی ہے وہ اپنا راستہ خود بناتی ہے دعا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی اور بد دعا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی دکھاوے سے تو کیول لوگوں کو خوش کیا جا سکتا ہے بھگوان تو کیول نیت دیکھتے ہیں کیول پیسوں سے ویکتی دھنوان نہیں ہے اصلی دھنوان تو وہ ہے جس کے پاس اچھے وچار اچھی سوچ اور مدھر وہوار ہوتا ہے لوگوں کا مہو بند کروانے سے اچھا ہے اپنے کان بند کر لو زندگی بہتر ہو جائے کسی نے سچ ہی کہا ہے وانی میں بہت طاقت ہوتی ہے میٹھا بولنے والوں کا مرچی بھی بک جاتی ہے اور تیخہ بولنے والوں کا شہد بھی نہیں بکتا مکان تو بن جائے گا صرف چار دیواروں پر گھر تو بنتا ہے سنہ سمجھ اور سانجھ داری سے کسی دوسرے کو کشت دیکھ کر حاصل کیے گئے سکھ کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے جیون میں خود کی برائیاں سننا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ روز تاریف ہی سنوگے تو کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤگے حوصلہ مت ہار اگر تجھے درد ملا ہے تو دوا بھی ضرور ملے جو دوگے وہی لوٹ کر آئے گا جس نے تمہیں لکھا ہے وہ برمہان کا سب سے بڑا لکھک ہے پرسنشا چاہے جتنی بھی کر لیکن اپمان سوچ سمجھ کر کر کرنا کیونکہ اپمان وہ دھار ہے جو افسر ملنے پر بیاج سہیت لوٹ تا ہے آپ پیچھے جا کر اپنے اتیت کو تو نہیں سدھار سکتے لیکن آج کام کر کے اپنے آنے والے بہوشے کو ضرور سدھار سکتے ہیں شری کرشنی کہتے ہیں جو لوگ آپ سے جلتے ہیں ان سے گرڑا مت کیجئے کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو سوکار کر چکے ہیں کہ آپ ان سے بہتر ہو یہ پات چیزیں ابھی سے ابھی چھوڑ زندگی کو عطیت میں جی نا اپنے آپ کو کسی سے کم سمجھ نا اور بہت زیادہ سوچ نا بدل جاؤ وقت کے ساتھ یا پھر وقت کو بدلنا سیکھو مجبوریوں کو مت کو سو ہر حال میں چل نا سیکھو شری کرشن کہتے ہیں جس طرح ہوا ایک دشا میں نہیں بہتی ہے سمیں سمیں میں بدلتی رہتی ہے اسی پرکار آدمی کی قسمت بھی سمیں سمیں پر بدلتی رہتی ہے اسی لیے سمیں خراب ہے تو پریشان نہ ہو بس صحیح سمیں کا انتظار کریں کیونکہ سمیں ضرور بدلے گا یاد رکھنا اگر بری لوگ صرف سمجھانے سے سمجھ جاتی اور صدھر جاتی تو بانسوری بجانے والا کبھی مہا بھارت نہیں ہونے دیتا جتنا انتظار وہ آپ سے کروا رہا ہے سمیں آنے پر اتنا دے گا کہ تم سنبھال نہیں پاؤگے اپنی زندگی سے کبھی ناراض مت ہو کیونکہ ایسی کئی لوگ ہیں جو آپ کے جیسے زندگی جینے کا سپنا دیکھتے ہیں کسی بھی اسفل ویکتی سے پوچھو گے کہ تم سفل کیوں نہیں ہو تو وہ دھو کارم دیکھا میری قسمت ہی خراب تھی میری پاس سمیں نہیں تھا کوئی بھروسہ توڑی تو اس کا دھنیوات کہنا کیونکہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ بھروسہ سوچ سمجھ کر ہی کرنا چاہیے اپنے آپ پر وشواس کرو تمہاری اندر کچھ ایسا ہے جو ہر بادہ سے بڑا ہے کبھی کبھی سمیں کی پریورتن سے مطر بھی شتر بن جاتے ہیں اور شتر بھی مطر کیونکہ سوارت بہت ہی بڑا بلوان ہے چندن کا پیڑ پورے سنسار میں اپنی سگند کے لئے جانا جاتا ہے پر یہی سنسار اکثر بھول جاتا ہے کہ اس چندن کے ورکش پر سنسار کے سب سے زہریلے ساپ ہوتے ہیں اسی لئے باہر سے اتیانت میٹھا بولنے والا ویتی اندر ہی اندر شتردو کا بھاو بھی رکھ سکتا ہے اسی لئے سوچ سمجھ کر ہی کسی پر وشواز کریں جیسے کسی پاشان سے اگر سونا بنانا ہو تو اسے گھسنا پڑتا ہے تپنا پڑتا ہے اور آگ میں جلنا بھی پڑتا ہے اسی طرح ایک سفل ویکتی بننے کے لئے آپ کو اتیانت سے اتیانت کٹھن پریستیتیوں سے گزرنا پڑتا ہے شری کرشن کہتے ہیں اگر آپ کے جیون سے غلط ویکتی نہیں جائے گا تو صحیح ویکتی کا آگمن بھی نہیں ہوگا کون کیا کر رہا ہے کتنا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے ان سب سے آپ جتنا دور رہو گی اتنا ہی خوش رہ پاؤ گی وقت ضرور آتا ہے پر صحیح وقت پر ہی آتا ہے اسی لئے سبر بنائے رکھیں جو لوگ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہے لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں مورک لوگوں سے کبھی ویواد مت کرو مورک لوگوں سے ویواد کرنے پر نقصان آپ کا ہی ہوگا ایسے لوگوں کے ساتھ بحث ہونے پر آپ کی قیمت ہی گر جائے اس لئے جتنا ہو سکے اتنا مورک لوگوں سے دور ہی رہو گرو سے گیان سیکھو پتا سے سنگھرش سیکھو اور ماں سے سنسکار باقی جو بچا ہے وہ دنیا ہی سکھا دے گی جہاں جس کا دانہ رہتا ہے سمیں اس کو اپنے پاس بلاتا ہے کوئی کسی کے حق کا نہیں کھاتا کیول دو چیزوں سے انسان سارے رشتے خود دیتا ہے ایک غلط فہمی اور دوسرا انسان کا ابھیمان بھیر ہمیشہ اس راستے پر چلتی ہے جو راستہ آسان لگتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھیر ہمیشہ صحیح راستے پر چلتی ہے اپنی راستے خود چنیے کیونکہ آپ کو آپ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا من سے زیادہ اگجاؤ جگہ کوئی نہیں کیونکہ وہاں جو کچھ پھر پیار ہو اتحاز گواہ ہے جس کی برابری نہیں کر سکتی دنیا اس کی بدنامی کرنا چالو کر دیتی ہے گصے کا سیدھا سادھا مطلب ہے کسی اور کی غلطی کی سزا خود کو دینا تیرسکار اور اپمان بار بار یدی اپنوں سے ہی ملے تو وہاں سے نکل جانا ہی سب سے بہتر وکلپ ہوتا ہے